تشتہ لگی جو بھول گیا اس کے ہاتھ کا پانی حرام ہے جائنا مسکلوں نے ستایا تو علی یاد آیا جب کوئی کام نہ آیا تو علی یاد آیا شامی دربان میں لہجے کو بدل کر جس تم خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا یہ ہم ہی نہیں ستی کو کمر کو مصیبت کا وقت اسلام پہ آیا تو علی یاد آیا جس کو شبیر کی محبت نہیں اچھی لگتی جس کو شبیر کی محبت نہیں اچھی لگتی اس کی صورت ہمیں اچھی نہیں لگتی بیچ میں آ جائے حیدر کے خلاف کوئی بھی ہو بیچ میں آ جائے حیدر کے خلاف کیا کرے وہ ہم کو عورت اچھی نہیں رکھتی مالی حیدر مالی مالی وَإِنَهَتَّا تُسْكِمُمْ عَرْزَكَ طَوَانِ وَتُمَتْتِرَوْا فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد والمحمد صلی اللہ محمد والمحمد واجل خرجہ محمد یا سیدت یدکی جمانت یدکی بحق ابل فضل لباس لہی سلام اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستئیم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام على عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اولادل حسین و اصحابل حسین و انصارل حسین و لعناللہ تعالیٰ و اقرائل حسین اما بعد فقط کال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتاب المجید و فرقان الحمید و هوستق الشادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ عالم محمد کا عظیم خالق اس بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبول بتا رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ مانگنے کیلئے ہیں اس عزت والے جہلیس کے کوئی بھی خالی بات واپس نہیں منتزمین کے حاضرین کے ذاکرین کے رجز کے معرفت میں اور اس کے ولایت میں اس وقت تک اسی علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہیں حجت دورہ ضرورت زمانہ وارث خانہ بربردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العاصر کے ظہور میں تاجید جتنے بے اولاد ہیں میرا والی واسطہ ہے باب الحوائش کا نیک صالح کامل الخلقت بیٹے عطا فر جو بیمار ہے میرے مالک انہیں صحت اطولی عطا فر جو مومن مخصوص جن کی دعا کے لیے کہا میرے مالک انہیں صحت اطولی عطا فر دعاوں کو قبولیت تک پہنچ جائیں سہارا درود کرنے اور بلند آواز سے اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اگر چلائیں گے تو پیچھے جو صحبان کھڑے ہیں میں بیٹھنے کی جگہ بھی جائے تھوڑی زحمت فرمائیں گے تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ سے آپ حرکت کریں گے کسی مومن کو مجلس میں بٹھانا بھی فضیلت کا بھائیش ہے درود سارے ازاد مل کے اولاد آواز سے اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اجازت ہے ذکر شکر سلسلہ گفتگو یقیناً زہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے اختیارات میں خدا بے مثل ہے بے مثال ہے بے نظیر ہے وہ ایسا خالق ہے جس کی خلقت کو علی کہتے ہیں وہ ایسا رازق ہے جس سے رزق چودہ لے کے پاک سلسل دیکھتے ہیں مزانہ کی مجلس میں میں نے اپنی کاملیمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور دہلیز سیدہ سے ماں کی خیرات پر اعتماد کرتے ہوئے جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا کوشش کی کہ سیدہ ذکر بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکے آئیے آج پچھلی سوام مجالس میں ہم نے اللہ کی صفات قرآن سے ڈھوٹی اور پھر ہر وہ صفت آل محمد کے دروازے پر تلاش کی اور ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہمیں کوئی بھی صفت ایسی نہیں ملی جو ہمیں چودہ میں نظر نہ آئے کوئی ایک بھی صفت ہمیں ایسی نظر نہیں آئی جو آل محمد نے نہ ہو کل کی کفتگو میں ہم آئے تھے اللہ کی نشانیوں کی طرف اور پھر اس دہلیز کی یہ عزت ہے وہ نشانیاں بھی ہمیں اسی ہی گھنسی میں اب آئیے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں میرے مالی خدا کہتا میں بے مثل ہوں بے مثال ہوں میری مثال کوئی نہیں مجھ جیسا کوئی نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مثل ایک ہوتی ہے شبید اور مولا علی نے حجر بل آگا میں خطبہ تحید ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس اللہ کی مثال بنے کہ جس کے ذہن میں ابھی اللہ آیا ہی نہیں پھر لگ سنیے گا شاید پھر آپ اگلا جملہ پھر آپ کو دیں علی فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی مثل سنچے جبکہ مثل اس کی سمجھی جاتی ہے جس کی حقیقت کو پایا جاسا ہے جب تم نے اس کی حقیقت کو پایا ہی نہیں تم اس کی مثال کیسے لو علی فرماتے ہیں کون ہے جو اس اللہ کی شبید بنائے جبکہ وہ وجود میں اترا ہی نہیں علی فرماتے ہیں نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی شبید ہے مثل بھی کوئی نہیں شبید بھی کوئی نہیں مثل ہوتی ہے ذات کی شبیہ ہوتی ہے کیفیات کی کیفیتوں کا پیان کرنا یہ شبیہ کہلاتا ہے مثلا کوئی یہ کہے کہ میں مثلا جتنے ہم انسان ہیں ہم ایک دوسرے کی مثل ہیں لیکن کوئی جیسا میں بول رہا ہوں ایسا بولے اس کا مطلب وہ کیفیت میں میری شبیہ ہے ایک کیفیت میں میری شبیہ ہے کہ جیسا میں بول رہا تھا ویسے بولا خدا کہتا ہے کہ میں کیفیتوں میں ڈھلتا نہیں میں کسی بھی کیفیت میں نہیں آتا امج جملہ بہت مشکل کہنے لگاؤں لیکن سماتوں پہ اعتماد کر گیا لگاؤں کیفیت ہوتی ہے نفس کی خدا کے ہاں نفس نہیں ہاں اس کا ایک ہی نفس ہے جسے علی کہتے ہیں مولا علی نے کوفے کے ممبر پہ کہا تھا انا نفس اللہ میں اللہ کا نفس ہوں خدا نے کہا میرے ہاں کیفیت ہے نہیں اس کا مطبع وہ جتنی بھی کیفیت ہے وہ نفس کے ہاں ہیں نفس کہتے ہیں علی کو خدا نے کہا میرے ہاں کوئی کیفیت راضی ہونا کیفیت ناراض ہونا کیفیت خوش ہو جانا کیفیت غصے میں آ جانا یہ بھی کیفیت خدا کہتا میرے ہاں کیفیت ہے ہی نہیں اس کا مطبع راضی بھی وہ نہیں ہوتا ناراض بھی وہ نہیں ہوتا خوش بھی وہ نہیں ہوتا جلال میں بھی وہ نہیں آتا اگر مجمع سا دے تو پہلا نتیجہ حدیق کر دو اس کا مطبع رضی اللہ سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا چودہ کو راضی کرنے سے جس نے انہیں راضی کیا جس نے انہیں راضی کیا سمجھو اس نے توحید کو راضی کیا اس کا کام راضی ہونا نہیں اچھا کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جب نماز کی میگت کرتے قربتہ نراللہ میرے اللہ تیری قربت کے لیے پڑھنے لگے آئے تو مشکل دیجئے آپ کو حقیقت کرنے میں لگ سکتا آپ پہلی منزل پہ خموش ہو یہ بھی کہا کہ دو رکعت نماز فجر واجب پڑھتا ہوں بنام اللہ صرف اللہ اللہ کہنے والے بھی مسلم پہ کھڑے ہو کے کہتے قربتہ نراللہ ہمیں تیرا قرب چاہیے یہ نماز ہم تیرے قرب کے لیے پڑھے ہیں نماز پڑھ کے مسلے سے نیچے اتر قرآن سے پھوچھو صحیح یہ اللہ کا قرب ہے پہلے یہ تو تلاز کر ہم آپ تھوڑی پہتر کروائیے تو پہلے یہ تو تلاز کر کے وہ اللہ کا قرب کون ہے آپ پریشان ہو رہا ہے آج تو قرآن سے ہمیں ایک عقیتہ باہر مکالنا ہے اس کا مطبع وہ قرب جو ہے وہ ہے آل محمد اس کا مطبع ہر نمازی مسلے پہ کھڑا ہوگا تھا نماز پڑھتا ہوں آل محمد کے لیے مجھے نہیں پتا اگلی صدر میں کتنے چہرے حشاش پہ شاش ہوگے اور کتنے چپ ہو جائیں گے میری سمجھ میں نہیں آتا جو نیت میں آ سکتے ہیں نماز میں کچھ نہیں آتا اور نیت ہے اور یہ نماز صرف آل محمد کے مانے والوں کے لیے آئیے با زہر میں رکھنا باقی جس نے ابھی پڑھی میں ممبر کی عزت کی قسم کھا گیا تھا ہوں بعد وزنی ہے لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد ہے آل محمد کو چھوڑ کے جس نے بھی پڑھی پڑھی نماز فرشتوں نے جھوٹ لکھا جو بندے خاموش ہیں کیا میں ان کے لیے وہ خطرناک حدیث پڑھ دوں جو میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا دشمنہ بیائیت علی دشمنہ آل محمد مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز شروع کرتا ہے بس ان کے لیے بلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے یہ نماز ختم کر کے مشلح بند کرتا ہے املیس کہکا مار کے چلا جاتا ہے املیس نے کہا تم وضوع کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تم مسا کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تم مسلح پہ آیا میں سوچ رہا تھا تم نے اللہ اکبر کہا میں تیری نماز سن رہا تھا میں نے تیری پوری تصویحات سنی نہ میں نے تجھے روکا نہ میں نے تجھے توکا خدا تجھ پہ لانت کرے اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی کیوں کہ تو بھی حجت کا بھرگا ہے میں بھی حجت کا بھرگا ہیڈر، 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 ہیڈر تو بھی حجت کا بھرگا ہیڈر، ہیڈر، ہیڈر میں بھی حجت کا بھرگا ہے ہیڈر، 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 ہیڈر ہیڈر، ہیڈر، ہیڈر نماز اسی وقت ہے جہاں آل محمد کی محبت ادھر تو نے آل محمد کو چھوڑا نماز تو ختم تو نے پڑھی نماز فرش تو نے جھوٹ لکھا عمل وہی قبول ہے جہاں آل محمد وہاں بھول گئے میں نے پیشری محجوس ہمیں کہا تھا مسلم نے فرمایا تھا کوئی عمل قبول نہیں اگر تم نے ہم میں شک کیا ہمارا اقرار ہی عبادتوں کی قبولیت ہے اب مجھے اس نمازی کی بھی سمجھ نہیں آتی جس نے مسلم پہ کڑے ہو کے اللہ سے کہا تھا پڑتا ہوں مو طرف قبلہ شریف کے اور پھر نماز ہی میں قبلے سے رخ پھیر لیا اب یہ قربت کیا نہیں ہے قربت کیا ہے قربت ہے آل محمد خدا نے کہا میں کیفیتوں میں نہیں آتا میری شبیر کوئی نہیں میری مثل کوئی نہیں کون ہے لا تودرے کو و لبسار اب آئیے قرآن کی طرف آج ایک حقیقت کا موتی سرکار آپ کی سماتوں میں سفر کرتے ہو ہیں خدا کہتا کون ہے جو آنکھ مجھے دیکھے آئے صرف قرآن کی آیت ہی پڑھو تو حسن ہے قرآن کی آیت میں و لا تودرے کو لبسار کون ہے ایسی آنکھ جو مجھے دیکھے یہ کہنے کے بعد پھر خدا نے اپنے قبر کی انگڑائی دی تو میں کہا ہوا یودرے کو لبسار میرے پاس ایسی آنکھ ہے جو سب کو دیکھتی ہے آئے 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 لا تودرے کو لبسار کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں جو مجھے دیکھے میرے پاس ایسی آنکھ ہے آپ خموش بیٹھیں وہ اس وقت بھی دیکھ رہی ہے وہ پولنے والے کا چہرہ بھی دیکھ رہی ہے اور وہ سنوہ چہرے نہیں دیکھتی وہ اندر تک دیکھ رہی ہے اندر سے کون خوش ہو کے فضینے پہ بول رہا ہے فرمایا کون ہے وہ آنکھ جو مجھے دیکھے پھر اپنی ہی کبری آئی پہ ناز کیا میرے پاس ایسی آنکھ ہے جو سب کو دیکھتی ہے اب خدا کو بتا تھا یہاں مولوی کا حاظمہ ٹھیک نہیں رہے گا وہ کہہ دے گا یہ آنکھ اللہ ہی کی تھی اللہ اپنی قدرت کی نظر سے سب کو دیکھتا ہے خدا نے اس کی زبان کو وہی پہ تعلی لگا دیا خدا نے کہا قد جاکو بزارے میں ربے ہی وہ آنکھ جو آپ کو دیکھتی ہے وہ خدا نے تمہاری طرح بھیجی ہوئی ہے جو سب کو دیکھتی ہے کوئی آنکھ نہیں جو ادرا کر سکے ہاں میرے پاس ایسی آنکھ ہے جو سب کا ادرا کرتی ہے اب ادراک میں رکھیے گا اور یہیں پہ گفتگو آکے چلیں خدا نے کہا کوئی نہیں جو ادرا کرے اب معصوم کا یہاں میں ایک جملہ پڑھنے لگا معصوم نے فرمایا لو لعارفو ما اللہ اگر اللہ نہ ہوتا ہم پہچانے نہ جاتے ہیں اب جو توحیر سنے آئے بولے تو صحیح معصوم فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہوتا ہم پہچانے نہ جاتے ہیں پھر فورا ہی معصوم میں فرمایا لو لعارفو اگر ہم نہ ہوتے ہیں تو بھو بھی پہچانے ہیں اگر وہ نہ ہوتا ہم نہ پہچانے جاتے ہیں اب یہ جملہ معصوم ہی نے کہا اور معصوم ہی کی لفظ زبان سے نکلنا چاہیے تھا اور ایسا معصوم ہی کو کہنا چاہیے تھا ہم تو خطاکار ہیں ہم ایسا جملہ کیسے کہیں میں پھر جملہ اسی جملے کو تھوڑا سا اسی جملے کو اور ایک انداز سے پڑھنے لگوں معصوم فرماتے کون ہے اللہ کے سوا جو ہمیں پہچانے کیا کہیں گے باقشاہ حسین زندگی کرے معلق کلم علا میں اور ترقی عطا فرمائے مشکل بات میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھا باقشاہ گھرا دے فرمائے کون ہے اس کے سوا جو ہمیں پہچانے اندرہ تو فیصلہ مضوم کر گیا نا ہمیں پہچاننے کے لیے اللہ ہونا چاہیے بندے کے بس کا کام نہیں آل محمد کو پہچانا کون ہے اس کے سوا جو ہمیں پہچانا اور کون ہے ہمارے سوا جو اس کو پہچانا وہ ہمیں پہچانتا ہے ہم اسے پہچانتا آپ مضوم نے فرمایا اللہ نے کہا تھا کون ہے جو ادراک کرے اب یہ ادراک جو ہے ادراک ہے تصور آپ نے اپنے ادراک میں اگر میں آپ کے سامنے کچھ کوئی چیز بھی بولوں مثلا میں آپ کے سامنے نام لے رہے تھا میں کہا تو میز صرف میں نے نام لیا آپ کے ادراک میں فورا اس کی تصویر آ رہی کوئی بھی چیز جس کا میں نام لوں اب وہ آپ کی ادراک میں اس نے تخیل میں آکے مکمل آپ کو پتا چل گیا کہ جس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے اب اگر میں کہوں بھی اللہ بڑا حساس موضوع اور میں نے اسی لئے آخری مئنس کے لئے رکھا تھا کہ اب یہاں اس کے بعد تو مجھے خموشی مارے میں ہے نجری اب اس کے بعد چوبکی وادی میں رہو بھی تو مجھے کوئی خطرہ نہیں اب میں اگر اللہ کہوں بھی اللہ ادراک خالی کیسے اللہ کس طرح کا اللہ کون اللہ بس وہ ادراک میں نہیں آیا اب کسے اللہ کہتے ہیں جو ادراک میں نہیں آیا اب یہ جو ادراک میں میں نے چیز پہنچائی دیکھیں میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں یہ آواز ہے نا آواز آپ کے کانوں تر پہنچائی اور یہ آواز آپ کی کان کی رگوں سے ہوتی ہوئی آپ کے دماغ میں جا رہی ہے آواز آپ کو شعور دیتی ہے دماغ اس تصور کی تصویر سامنے لے کے آتا ہے اور جو چیز شعور دے رہی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی آپ کے مادی تھوڑے رہنے ہیں اب یہ جو آواز ہے آواز کی بھی تصویر نہیں کوئی مادی طاقت ہی نہیں نظر نہیں آ رہی آواز بہنچ رہی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر جو بھی جس بھی چیز کی لے کی آئے گی اب یہ آواز کی وجہ سے آئے گی اس کا مطلب ہے کہ آواز کا ادراک سے رشتہ ہے اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اس کی آواز کیا ہے بات مشکل دو نہیں ہو رہی ہے آئیے پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں میرے مالک تیری آواز کیا ہے آواز ہی حل عطا کا حدیث میرا حقیق ان کو وہ بات یاد کروا میرے مالک کون سی فرمایا جب نادیہ موسیٰ جب ہم نے موسیٰ کو ایک آگ سے آواز دی انہیں یاد کروا وہ وقت جب موسیٰ کو ہم آگ سے بولے تھے موسیٰ آگ کے قریب اور ایک درخت میں بزاہرن آگ بزاہرن آگ موسیٰ پہ رشان ہو گئے کہ ترخت جن بھی نہیں رہا اور آگ بھی ہے موسیٰ وہی میں رکا موسیٰ نے کہا یہ کیا اور اس آگ میں سے اب وہ کہنے کے لئے لفظ استعمال ہوا آگ ہے کیونکہ روشنی کی انتہا کو آگ کہتے ہیں اب جو عرفان کے تالب لمب بیٹھے ان کے لئے میں لفظ بدلتا ہوں جلال کی انتہا تھی ہائے 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 آپ پتہ نہیں وہ کونسا جلال تھا جس کی تحلیز پہ بار بار موسیٰ صدا دے رہا تھا کہ سامنے آ وہ جلال پورے انداز میں آیا آواز آئی کہ آواز آئی اس درخت سے اس شجر سے اس شجر سے ہم نے موسیٰ کو بھلایا جب شجر کی آواز آئی تو میں نے کہا اچھا یہ اللہ شجر سے بولا تھا پھر یہ درخت کونسا تھا کس شجر کو یہ عصد حاصل ہے کہ اس میں سے اللہ بولتا ہے نیرے مالی کب یہ جو بھی شجر ہوگا اس کے تو پتے بھی چوبنا سواب ہے اس کے تو پتوں میں بھی شفاہ ہوگی اس لیے کہ اس شجر سے تو بولا گا جب میں نے تفاصیر کا مطالعہ کر میں جھو گیا کسی لیے کا فلان درخت تھا کسی لیے کا فلان شجر تھا کسی لیے کا فلان شجر تھا میرا زہر قبول نہیں کر رہا تھا کہ اللہ بھیری سے نہیں بول سکتا اللہ کی قرصہ نہیں بول سکتا یہ اللہ کہاں سے بولا تھا میرا زہر چوب تھا لیکن جب انجم بادشالی کی ذریب پہ گیا میرا زیارت کی کتاب اٹھائی زیارت میں جب میں لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرہ تو نیتا اے آواز دینے والے شگر تجھ پہ ہمارا سلام اے آواز دینے والے شگر تجھ پہ ہمارا سلام اے آواز دینے والے شگر آواز دینے ہاتھ ابھی جو اٹھا ہوا تھا اگلی خیرات کے لیے پھر اٹھائے اے آواز دینے والے شجر تجھ پہ میرا سلام مجھے نچف بولا کی ذریب پہ جا کے پتا چلا یہ شجرہ جس کی بات ہو رہی ہے یہ تو شجر سے مراد علی ہے اب قرآن پڑھنے کا لٹس آیا لا تقرب و حاضی شجرہ اے آدم اور حوام درخلت کے قریب نہیں علی کے قریب نارا کتنا کتنا ہمیں جاہل کیا مولوی نے کندم کا دانہ کھا لیا تیرا باپ ایک دانہ کھائے جس وجہ سے وہ مجرم بنے تو بھی وہی کام کر اور پھر بھی آدم کا حلالی بیٹا بس خدا کی طرف ان جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا ہے ہم نے ندا دی توجہ صاحبان ہم نے ندا دی موسیٰ کو کہاں سے دی بولے گا ہم نے صدا ہم نے بلائے ہم نے آواز دی ہم نے آواز دی اب قرآن سنیے اللہ اکبر آواز آئی جب موسیٰ کو یہ ندا ملی اب خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے خدا کہتا کہ ہم نے پھر موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنی نلین اتار خلا نہ لیکا اپنی جوتیں اتار جوتیں اتار کیا اگر درخت ہی ہوتا تو جوتیں دونوں اتار جاتا اتار جاتا اب موسیٰ جلال والا نبی موسیٰ جہر میں تصویر رہے جلال والا وہاں کام رہا ہے درتا ہوا جوتا اتار کے اس وادی میں جو ہی قریب گیا آواز موسیٰ ڈھرنا گبرانا انی انا اللہ بے شک میں تیرا اللہ ہوں میں تیرا اللہ ہوں میں ہی اللہ ہوں میں تیرا رب ہوں تجھے میں نے پالا ہے باب ہوں تو عبادت کر آکمہ سلات ذکر سلات قائم کرنا ذکر کے ساتھ بڑا مشکل مور تھا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ یہاں سے گزریں آواز موسیٰ میں ہوں تیرا رب اب اتنا بھلا کہ موسیٰ کو کتنی بڑی وسیعت کی ہوگی وسیعت ہمیشہ ہوتی ہے اس صاحب کے مطابق جس نے وسیعت کرنی اللہ بلا رہا ہے اور موسیٰ کو کیا کہا نماز بڑھنا لے آواز لے آواز مولوی سارے اکٹھے گروہ آیت قرآن میں نہ ہو میں مجرم ہوں کیا اس آیت سے پہلے موسیٰ نماز ہی نہیں تھا کیا موسیٰ ہی سے پہلے نماز نہیں پڑھتا بڑھتا تو پہلے بھی تھا امت کو تو گریبان سے پہلے چھنچوڑ چھنچوڑ کے پڑھاتا تھا اب خدا نے کہا آپ کی مسئلہ آپ کائن کرنا لے ذکر کے ساتھ کیونکہ اب تو آ گیا ہے شجر کے قریب آئے 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 ہم نے تجھے ندا دے دی ہم نے تجھے ندا دے دی ہے اسی مسجد سے قرآن منبر پہ لے گیا اس خدا سورہ آلہ میں کہتا ہے ذکر کرو اپنے ذکر اس مہرب پہ ہی فسلی آپ نے رب کا ذکر کرو اپنی نماز میں کیونکہ ہم نے یہی ذکر موسیٰ کو بھی دیا تھا ابراہیم کو بھی دیا تھا ذکر کرو اپنی نماز میں اب خدا نے کیا کہا موسیٰ سے موسیٰ آقیم السلات سلات کو قائم کرنا اب میں نے وہ ترجمہ کرنا ہے جو مولی نے کیا ہوا آقیم السلات سلات قائم کرنا قائم کرنا پڑھنے کے لئے اس حلی کے لفظ ہے اس حلی کے لفظ پڑھو خدا نے کہا آقیم السلات سلات کو قائم کرنا صرف سلات نہ ہو ذکر بھی ہو ذکر کے بغیر سلات نہیں ہونی اب خدا نے موسیٰ کو کہا سلات قائم کرنا ذکر کے ساتھ اب آؤ پھر خدا سے پوچھیں ابراہیم کیا مانگ رہا ہے ابراہیم نے کہا میرے مالی میں ایک مانگ رہا چاہتا ہوں نبوت بھی چکی ہے امامہ بھی خدا نے دے دی خلیل بھی بنا دیا اب اس نے دعا کے ہاتھ اٹھا ہے آسمان کے ملائکہ پریشان سب کچھ بننے کے بعد بھی دعا اسے دعا کے ہاتھ دعا قرآن میں آج موجود میں دعا پڑھوں گا بچے بچوں گا رب اجل مقیم السلات میرے اللہ مجھے سلات قائم کرنے والا بنانا ومن ذریعت اور یہ ذریعت میری اولاد میں بھی ایسے ہی رہے یہ بھی سلات پہ قائم رہے مجمع میرے سال ملنے کا جیسے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں خدا نے موسیٰ کو شجر کے قریب علایا کہا موسیٰ سلات قائم کرنا ذکر کے ساتھ ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی میرے اللہ مجھے سلات قائم کرنے والا بنا صرف میں ہی نہ ہوں میری اولاد میں بھی سارے سلات قائم کرے خدا پھر تیسی جگہ پہ بول پڑا خدا نے کہا او سان ابھی سلات و زکاة ہم نے عیسیٰ کو وسیعت کی تھی سلات بھی قائم رکھنا زکاة بھی دینا جب تک تو زندہ رہے یہ جمع نہیں کہا کہ جب میں تجھے اٹھالوں اس کا مطلب عیسیٰ اب بھی چاہا ہے وہاں سلات بھی بڑھ رہا ہے وہاں زکاة بھی دے رہا ہے رکھ مولوی کے سر پہ قرار یہ چوتھے آزمار پہ کس کو زکاة دے رہا ہے یہ چوتھے آزمار پہ کونسی سلات قام کر رہا ہے ابراہیم کونسی سلات چھوڑ کے میٹھا تھا جس کے لئے اس نے کہا میرے اللہ مجھے سلات قائم کرنے والا بنا رہا ابراہیم نے کہا مجھے قائم کرنے والا بنا عیسیٰ کو وسیعت کی سلات قائم کرنا نوسیٰ کو وسیعت کی سلات قائم کرنا ہر نبی کو خدا کہتا رہا لیکن کسی نبی نے جانے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سلات کو قائم کر دیا اب جو شب عشور مہینے سے بیٹھے ہو یہی عزاز صرف حسین ابن علی کے باز آیا کہ اب حسین کی ذری کی طرف انگلی کر کے گدر اشحاد روان نکا کہتا کم تسلاب ہم گواہی دیتے ہیں تونے ملایت کو قائم کر کے در کھایا لبیک یاوسیٰ لبیک یاوسیٰ لبیک یاوسیٰ لبیک یاوسیٰ ہم گواہی دیتے ہیں بسم اللہ اس تائن کی ہوئی سلا سے مراد ہے اب ایل آیتِ علی اب خدا قرآن میں کہتا ذکر کرو اپنی نماز میں میرے مالک نماز تو ہے ہی تیری فرمایا صرف میری نہ پڑنا ذکر کرنا اس نماز میں اس کا مطلب ہے یہ جس قربت کی جس ادرا کی بات ہو رہی ہے وہ ادرا کے ہی چودہ کی حقیقت کا مصول نے فرمایا نہ ہم اللہ کی شبیہ ہیں نہ ہم اللہ کی مثل ہیں ہم ہیں توہید پر دلیل ہم اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہیں اور دعویٰ پر غیر دلیل کی نہیں ہوتا اس کا دعویٰ تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہم دلیل بن گیا ہے ہم نے دلیل دی کہ جب ہم جیسا کوئی نہیں اچھا بچوں کو مولین زبانی یاد کروا دی اللہ کے 99 نام اور بچے کے ذہن میں بھی یہ آگیا کہ اللہ کے نام صرف 99 ہی ہیں ایک ہزار نام تو جوشن قبیر میں علی نے لے لیا ہے اللہ کا ایک ہزار سے زیادہ نام تو اللہ کے جوشن قبیر میں علی لے چکا ہے یہ 99 اللہ کے جس نے بھی لکھا قرآن کے پہلے صفحے پہ ساتھ لکھا یہ صفاتی نام ہے اللہ کی ذات نہیں ذات کا نام صرف ہے کہ اللہ باقی جترے نام ہیں صفاتی رازق رزق دیا تو بنا مالک ملک بنایا تو بنا ہائی زندہ کیا تو بنا قیوم قائم ہوا تو بنا گفار ماف کیا تو بنا جبار چبر کیا تو بنا یہ سارے صفتوں سے ظاہر ہوئے صفتیں ظاہر ہیتی گئی نام ظاہر ہوتے گئے معظوم نے کوفے کے ممبے بسینے پہ ہاتھ رکھا تمنہ نصفت اللہ ہمیں اللہ کی صفتیں اس پر صرف ایک نام تھا باقی ہم نے ظاہر کیا ہے ہم نے بتایا ہے ہم نے بتایا ہے ہم نے بتایا ہے یہ جتنے نام آئے ہیں یہ اللہ کی صفتوں سے ظاہر ہوئے اور صفتیں ہم نے بغیر صفت کے دلیل نہیں اچھا اب جتنے بھی مسلمان شیعہ ہو سنی ہو باتیں میں بالکل مشکل کر رہا ہوں اور جانبوش کے کر رہا ہوں تاکہ کسی نہ کسی تو وہ کیدے کا جا کے جگر چیدے نہ اب ابتدا کہاں سے کر دیں بسم اللہ ترجمہ کیا ہوا یہی کہاں ہاں ہاں ہم بول لیں وہ ترجمہ جو ساپی زیادہ ہیں شروع اللہ کے نام شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے چلو اتنے اطراض ہم بے ہوتے ہیں کوئی سوال تو ہمیں بھی کرنے دو ہم نے صرف جواب ہی دینے ہیں ہماری گھراغ لیادہ ہے سرگار آپ اہلِ علم ہیں ہم جاہل سے ہی آپ ہمیں بتائیں شروع کس کا ترجمہ ہے اس میں اللہ سے پہلے باع ہے باع ہے استعانت کی استعانت کہتے ہیں مدد اب اگر میں ترجمہ کروں تو چہرے ہشاش ہونے چاہیے مدد ہے اللہ کے اسم سے اب اسم کیا ہوتا ہے اسم ہے مسمع کی تعریف مثلا میرا اسم ہے آصف یہ میرا اسم ہے اب یہ اسم صرف میری پہچان ہے مجیس میرا اسم نہیں پڑتا میری ذات پڑتا صحیح زیگم صاحب نے دعوت میرے اسم کو نہیں دی مجھے دی جہاں ذات گئی وہاں اسم ہے جہاں مجھے اپنی پہچان کروانے کے ضرورت پڑی جہاں کسی نے مجھ سے میری پہچان پوچھے میں نے تقریب نہیں کر کے سمائی ڈگریہ نہیں مکال کے دیکھیں میں نے صرف اسم لیا فورا پہچان گئے پہچان ہوئی اسم سے اب آپ مجھے اتنی محبت کروانے کے صاحب مجھے کہیں کہ یہاں پہ ایک صاحب ہے آپ کا پوستر لگا ہوا تھا اس نے آپ کا نام پھاڑ کے زمین پہ بھینک دیا میں فورا کہوں گا بھئی آپ کی دشمنی مجھ سے کیا تھی وہ کہیں ناظرکار میں تو آپ کا بڑا موت کئے دوں بڑی محبت سے سنتا ہوں میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا آپ مجمع چوپ رہے یا بھجر پڑے اب میں چملہ ثابت کرنے لگا ہوں میں اسے فورا کہوں گا اسم بھی میرا تھا مجھے اتنی تقریب ہوئی ہے جتنی ذات کو ہوتی ہے تو انہیں اسم کی توہین نہیں کی ذات کی توہین کی ہے خدا نے کہا یہ میرے اسم ہے انہیں جہاں سے نکالنا سوچ کر نکالنا جہاں سے یہ چلے جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا اور میں ہزاروں تفاید ممبر سے بھیان کر چکا مدر سوال جو سے کہتا ہے فرمایے کس کا تیرا یا ہمارا فرمایے ہمارا اللہ تو ایک نہیں ہوتا فرمایے ہر بندے کا خدا اس کے سہر کے مطابق اور یہ لفظ ہے خدا بھی جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں یہ تو فارزی کا لفظ ہے خد آ جو جہاں چاہے آ جائے جسے بندے لائیں وہ خدا نہیں ہوتا جو جہاں چاہے وہاں آ جائے وہ خدا ہوتا ہے چاہے تو فارزی لفظ کے ساتھ یہ اللہ مان مان سہی خد آ جو جہاں چاہے آ جائے وہ خدا ہوتا ہے اس کا مدہ تو اتنا تو مان گیا جسے جب اللہ آ جائے وہ خدا ہوتا ہے ہاں میں ہے رب کے اس اس کے پاس صرف ایک اسم ہے جو ہم نے اس کی ذات کے ساتھ ہے اللہ وہ صرف اس کی ذات کا اسم باقی صفات کے اسم صفات سادر ہوئی ہیں ذات سے بلکل بچوں کے لئے اور آسان کر دیتے ہیں یہ جو پانی ہے اس میں زندگی ہے صرف انسان ہی کی نہیں ہر زیلو پانی کی وجہ سے زندہ ہے اس کی میں پانی کی کیفیتیں پڑھوں گا پانی کی فضیلت پڑھوں گا پانی سات منٹ لگیں لیکن پھر بھی نتیجہ یہی نکلیں گا آپ تو سارے مانے ہوئے ہیں نا جی مانے کی ضرور ہوتا نہیں کی صفات تو سارے کہ پانی زندگی ہے یہ جو پانی ہے سائنس چلے چھوڑو اب قرآن کی بات سائنس پڑھے دیکھیں ملک میں بیٹا ہوں نا آکسیجن اور ہائیڈروچن یہ دو گیسوں کا مجموعہ پانی یہ دو کٹھی ہوتی ہیں تو پانی بنتا ہے یہ تو کمیسٹی کا فارمول ہے یہ پانی کا فارمول ہے ہائیڈروچن آئی ہے کٹھی ہوئی ہے پیاس پانی نے بجائی وہ نظر نہیں آ رہی ہے اس بات میں بھی بچے نہ بولیں گے اب وہ ہیں جن کے مرکب سے پانی بنا نظر وہ نہیں ہے نظر آیا پانی فائدہ لیا ہم نے پانی سے ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے ہمیں وہ خالی کہ چاہیے جس کی وجہ سے یہ پانی بنا تو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی مارا پہ پیاسا چھوڑ دے پھر زندگی کا نام لینا اور جب تُو نے پانی کی ظاہری صورت کو دیکھا اور اس سے پیاس بجھا لی خدا نے کہا جاہلوں میں عقلوں میں نہیں آتا میں نے صرف انہیں ظاہر کیا ہے ان کا انکار کرو گے میرا انکار ہو جائے ہم ہم ہیں اس کی دلیل اور محصول نے فرمایا کہ کچھ یہ تو بات آقاِ خمینی نے بھی لکھی ہے جو علماء کو ماننے والے ہیں ان کے لئے میں جملہ نہیں ہے آقاِ خمینی نے آداب و صلات میں لکھی ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم وہ ہوتے ہیں پھر وہ وہ ہو جاتا ہے اب کوئی انپڑ تو چاہے کہ میں پڑا لکھا ہو جاؤں پڑا لکھا تو نہیں چاہتا لگے میں انپڑ ہو جاؤں تمہاری چپ کی کسان ہے جملہ تم کھا گئے ہو میں چاہ رہا تھا کہ میں مثال ہی دور مجھے بات میں نتیجہ نہ دینا پڑے انپڑ چاہتا ہے کہ وہ پڑا لکھا ہو جائے پڑا لکھا نہیں چاہتا کہ وہ انپڑ ہو جائے اب مان نا محصول فرمادے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے کچھ تو چودہ میں بھی ہے نا جو اس کا جی چاہتا ہے میں یہ ہو جاتا ہے آیا 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 اب تو نے یہ بات لکھ دیا کتابوں میں چھپی ہوئی ہے کتاب میں 9 ہمیں 13 Nej 14 کا مجھرم ہے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے اس وقت دنیا کے ہر کورنے پہ وقت ایک نہیں ہے کہیں فجر ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں اشاہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہیں سہر ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں مغرب کا سجدہ ہو رہا ہوتا ہے کہیں سورج طلول ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں غرور ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت دنیا اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوتی ہے اور چودہ میں پھوکنے والا ہو سکتا ہے جب تو اسے سجدہ کر رہا ہو تب یہ وہ ہو اتنا بڑا کلیجہ چاہیے علی کے دشمنی کے لئے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے دشمنی ہے در اکرار کے لئے سلیمان بن دعوت جب بادشاہت قائم ہوگی تو کہلے گا میرے اللہ میرا جیچ چاہتا ہے میں ساری مخلوقات کی دعوت کروں خدا کا سلیمان وہ کام نہ کر نہ میرے مالک میرا جیچ چاہتا ہے تیرے نام پہ کھلانا تو ثواب ہے نا تیرے نام پہ ساری مخلوقات کی دعوت جنات کو حکم دے دیا کھانا تیار کرو ہر ہر مخلوق کے مطابق کھانا تیار ہوگا ایک مچھلی ہے جو دریگا سے سر بھی کھا سلیمان سے کہتے ہیں دعوت کب شروع ہوگی سلیمان بن دعوت نے کہا پانی تیری خوراک ہے تو وہ کیا چاہتی ہے اس نے کہا دعوت کا مجھے بھی بلاو آئے کھانا کھا بھائے تفاصیل شیعہ سنی تمام میں لکھا سلیمان نے کہا جب دسترخان سجے گا تمہیں بلاے گا تین دفعہ تیرے سلیمان بن دعوت نے کہا اسے تو بلاو نہیں یہ تو کھائے وہ آئی اس نے چتنا مخلوقات کا تھا ایک ہی لمحے میں ایک لمحے میں یوں ایک سیکڑ کے کروڑ کے حصے میں اس نے یوں حضم کیا حضم کہتے ہیں سلیمان کھانا چاہیے سلیمان بن دعوت کی آنکہ حیرہ سے پھڑی کی پھڑی رہ گئے اس نے کہا پوری مخلوقات کا تھا جنات نے کھانا تھا ہر سی مخلوق نے کھانا تھا تو سب کا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کہ کھانا کھا ہے اس نے کہا سلیمان بن دعوت جتنا تُو نے ایک مخ دستر خان میں دیا ہے نا اتنا دین میں تین مار مجھے علی دیکھتا ہے چھتے پاچھا کی بارگاہ میں آکے چھتے پاچھا کی بارگاہ میں آکے ساتھا کی بارگاہ میں آکے ایک بندے نے سوال کیا اللہ حبت داری اللہ حبت داری جنگلہ میں پہارہ میں جنگلہ میں پہارہ میں قرآن کی تیس بارہ میں نام نارا موسیقی پانی ہٹایا تھا جو موجزے سے موجزہ ظاہر کرے اسے نبی کہتے ہیں جو حکم سے کرے اسے امام کہتے ہیں امام موجزے نے انتظار نہیں کرتا کہ اسا ہاتھ میں ہو پھر کرے ید بیضہ سے کرے وہ کسی بھی چیز سے موجزہ نہیں کرتا وہ کہتا ہو جا بہتے چپ کر گئے حسن نے کیا کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے وہاں سے کیا تھا ہو جا کیفیت بدلتے کیونکہ لیکن لہجے میں کون ہے یہ کہتے ہیں چیز ہو جاتے ہیں مصوم نے پانی سے کہا رستہ دیں صرف ایک نہیں ساتھ کی ساتھ ستھ ہیں تھٹی امام نے اس اپنے سائل اور شگیر سے کہا دیکھنی چاہتا اس نے یوں دیکھا گھور آکے پیچھے تھا امام نے کہا کیا دیکھا اس نے خوبصورت جوان ہے جو سفید گھوڑوں پر سوا ہے گھوڑوں کے پر ہیں ان کے سروں پر تاج ہیں مالک یہ کونسی مخلوق ہے فرمایا میرے آخری بیٹے کے سپاہی ہیں ہم نے ہم نے دلیل سے ہم ہیں اس کی وحدت پر دلیل ہم نے دلیل ہے ہم نے زمانے پر بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے صفات چودہ کے پاس نشانیاں آل محمد کے پاس اللہ کی ندہ آل محمد صدا آل محمد اب آواز اللہ جب بھی دیتا ہے ان کے لہجے میں دیتا ہے اب اگر یہ مجموع میرا ساتھ دے تو میں ایک جاتے جاتے قرآن کی آیت اور پروں یاد کرو جب ندہ آئے گی اور سنیں گا ہر انسان اٹھے گا امام کے ساتھ میرے مالک اب یہ جو تو نے آواز دیا یہ کونسی دیا فرمایا بھول گئے ہم نے موسیٰ سے کہاں بولے تھے محراج کے پردے میں کہاں بولے تھے پھر کتنا اچھا ہوگا وہ منظر جب علی خود ہی اپنے نام پہ آواز دی اختیارات کے مالک یہ صفات کے مالک یہ صرف انہوں نے ایک نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہنا انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہے انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے زمانے کو بتائے اللہ ہم نے اللہ وہ ہے جسے ہم چھک رہے ہیں اللہ وہ ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں آج زمانے نے توہیر سیکھی ہے تو آل محمد کے سجدوں سے سیکھی ہے تو اب نتیجہ صرف یہی کہ جو بار بار کہیں شرک سے بچو شرک سے بچو شرک سے بچو شرک سے بچو اللہ کے ساتھ کون اللہ ملا سکتا ہے نو دن ہوگے مجھے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے اللہ کی نظیر کوئی نہیں ہے اللہ جیسا کوئی بن نہیں سکتا اللہ تصورات میں آنی سکتا اللہ خیالات میں سماتا نہیں ہے زمانے کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کیا نور سے ہے کب سے ہے کب تک رہے گا کہاں رہتا ہے کہاں تک جائے گا کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں اور پھر زمانے میں رکھ لگائی شرک 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 وہ کرتا ہے جسے پہلی کیفیت کا اندازہ ہو جب خدا کیفیتوں میں آتا ہی نہیں تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا دوسرا اللہ ماننا شرک نہیں علی کے ساتھ کسی کو ماننا شرک تُو نے علی چھوڑ کے معافی کی معنی تو مشرک ہو گئے جب بلایت تھی علی کی جب بلایت تھی علی کی اور یہ بلایت علی کی نہیں اللہ کی بلایت معافی نے فرمایا ہماری بلایت بلایت اللہ بلایت اللہ ہماری بلایت اللہ کی بلایت ہمارے اختیارات کو ماننا اس کے اختیار کو ماننا ہمارے اقتیار سے انکار کرنا اس سے انکار کرنا ہمیں چھوڑنا اسے چھوڑنا ہمیں پانا اسے پانا جب ولایت آل محمد تمہارے پاس مجھوڑ تھی پھر ولایت فقی کا تصور کہاں سے آگے اس گھر کو آگل لگ گئی گھر کے جلا دشمنہ نے تو علی کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہیں کی اور تم نے اپنے جیسوں کو علی کے مقابلے پہ لگے ہاں ہم علماء کا احترام کرتے لیکن ہر اس عالم کا احترام کرتے جو علی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں ہم احترام کریں گے ہم عزت کریں گے لیکن ہر اس کی جو دہلیزِ علم کی عزت کریں گے جو بابِ علم کی عزت کریں گے ہمیشہ سجدہ توحید کو کرنا آلِ محمد کے اختیارات میں کبھی شک کرنے کی کوشش نہیں ایک لمحے کے کروڑ میں ہی سبھی بنا سوچنا کہ آلِ محمد یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں نو دن ہوگے مجھے آپ میں سامنے بحض کرتے ہوئے کہ رزق نو کر دیتے ہیں اولاد نو کر دیتے ہیں یہ سب کچھ وہ فرشتے کر رہے ہیں جو ان کی مرسی کے بغیر اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں انہیں کیا ماننا ہے ہمیں صرف انہیں یہ ماننا ہے ہمیں ان کے ذریعے اللہ ماننا ہے وہ سیدھا ہم تک نہیں آیا وہ ان کے ذریعے ہیں اب ہم نے بھی سیدھا اس تک نہیں جانا جب وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا پھر تو دو ٹکے کی نماز ان کے بغیر اس تک کیسے پہنچے ہیں تو کا سمجھتا ہے اسے تیری نمازوں کی ضرورت ہے وہ تیرے سجدوں سے پیار کرتا ہے اسے کسی چیز سے پیار میں وہ صرف ان سے پیار کرتا ہے پھر ہر اس سے پیار کرتا ہے جو ان سے پیار کرتا ہے زندگی کی نصیت سمجھنا وسیعہ سمجھنا زندگی میں علی سے مخلص رہے ہیں ہر چیز چھوڑ دینا علی کے ساتھ مخلص رہے ہیں منافقت علی کے ساتھ نہ کرنا علی کے اختیارات میں سمجھوتا کرنے کو یہ شکر کرو بنایا اس نے اپنے لیے تھا دے ہمیں لیے یہ اس کی کا محبت ہے یہ اس کا کم شکر ہے کہ اسے جو انوار اپنے لیے خل کیے تھے جو اپنے نور سے اپنے لیے صادر کیے تھے اس کی محبت ہمیں لے دی امیر تنین وہ شخص ہے جس کے دل میں علی انو علی اللہ نعمت کبھا ہے علی انو علی اللہ لفظ کن کی مراج ہے میرا علی لفظ کن کی مراج ہے میرا علی کبریا کی کبریائی کی فقط مثال ہے میرا علی اور میں کیوں نہ کہوں جھوم کے زمانے سے کھائے جس کی قسم رب زلجلال ایسا اللہ زوال ہے میرا علی عرائے حیدری عصو پروردگار کو علی کہتے ہیں اب جب عصو پروردگار کی سمجھ آ گئی تو پھر آپ قرآن پر سب عصم ربکالعالہ تسبی کر اپنے رب کے عصم کی جو عالی ہے اللذی خلق فصوا جو خلق بھی کرتا ہے دروس بھی کرتا ہے واللذی قدرہ فہدہ پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اتنی ہدایت بھی کر دیتا ہے اللذی یسنا نارا کبرا فرمائے میں دوزد میں بھینگوں گا اسے جس نے ذکر کو چھوڑ دی نفعات لذکری اسی ذکر میں نفع ہے کوفہ کے ممبر پہ علی سے پوچھا گیا تھا مولا یہ اللہ بار بار کہہ رہا ذکر کرو یہ ذکر کیا ہے مسون کے چہرے پہ تمس سمائے فرمائے انا ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر ہوں ابھی لوگوں کے عقیدے بہگنے لگے تھے یہ اللہ نے ریت میں سجدہ کیا سجدہ کر گئے شکر ہے اس اللہ کا اس نے مجھے وہ نام دیا جو اس کا اپنا اس نے وہ نام حبا کر دیا جو اس کی ذات کے ساتھ محسوس تھا صرف انہیں سجدہ نہیں سجدہ عزت کے لحاظ پر قبول کریں گے عبادت کا سجدہ یہ نہیں کروائیں گے عبادت یہ اس کی کروائیں گے جس کی انہوں نے خود عبادت کی قیامت والے دن دو ہی تو چیزیں دیکھی جانے ہیں یا خدا دیکھے گا کہ علی سے محبت کس کس نے کیا ہے یا پھر علی دیکھے گا کہ میرا ہو کہ خدای کی توہین کس کس نے کیا ہے بس کوشش یہ کرنا کہ ایسے ہی شیعہ رہنا جیسا علی چاہتا ہے ہم خان کا ہی شیعہ ہیں ہمیں فخر ہے ہم دربار کے شیعہ ہیں ہم فقیر کے شیعہ ہیں ہم صادات کے شیعہ ہیں ہمیں اب وہ نئی شیعہ تنی چاہیے جس ہمیں آسانی آگئے ہیں یہ شیعہ تم اپنے پاس رکھو تمہاری تمہیں مبارک ہو تم جدید شیعہ ہو ہمیں پرانے شیعہ رہے ہیں تم کہہ سکتے ہو کہ زنجیر زنینہ کرو ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ داست محرم کو ہر وہ مٹی سرخ ہوتی ہے جو حسین کی ہوتی ہے وہی خاک وہی خاک وہی مٹی کون کی ہوگی جو حسین کی ہوگی لہذا ہمیں ان تصابرات میں نہ جانے دینا ہمیں فطرت کو بدلنے والے کو حسین کہتے ہیں فطرت کے خالق کو حسین کہتے ہیں جس نے فطرت کو تبدیل کر دیا اسے حسین کہتے ہیں کیسے فطرت کو حسین تبدیل کر دیتا ہے جسم کٹتے ہیں درد نہیں ہو رہی ہیں بچپن ہے بچپن ہے میرے بادشاہ حسین کا مدینہ کی گلی سے نکر رہا ہے ایک کساب جانور سبا کر رہا ہے حسین کو جاتے ہو رہا ہے ایسے حسین کے چہرے پہ زیارت میں وہے ہوا ہاتھ کھا گیا ایک صحابیہ پیچھے جا کے بھاگ کے دوڑ کے حسین بادشاہ مولا وہ آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کر رہا تھا اس کا ہاتھ کر گیا حسین وہی سے واپس پہنٹ گیا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھے حسین نے ہاتھ لگا ہاتھ واپس میں لگیا جب سے میں نے یہ واقعہ پڑا ہے تب سے مجھے تسلیح ہو گئی ہے کہ معتمی کا زخم خود ٹھیک نہیں ہوتا حسین کمر پہ ہاتھ متوقع کا دور تھا معتمیوں کی عقیدت اور محبت کے لئے جس بات میں قابو رکھتے ہو جمعہ متوقع کا دور تھا یہ وہ ملاؤن وہ حرامی ہیں جس نے قبر حسین کی زیارت پر مبندی لگایا اسے کہاں زیارت پر مبندی لگاتا ہوں جو قبر حسین کی زیارت کے لئے جائے گا وہ دس ہزار دینار دے گا اسے کہاں بھوک کا زمانہ ہے غربت گھر گھر ناچ رہی ہے کون دس ہزار دینار دے کے قبر حسین کی زیارت کے لئے اس کی عقل پریشان ہوگی اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے شہر کی سب سے غریب بڑی عورت ہے متوقع کے دربار میں آگا کہاں سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے متوقع نے کہاں دس ہزار دینار قیمت رکھی ہے میں نے اس نے اپنے چادر سے پلو سے دس ہزار دینار کہاں دی پکڑ میں حسین کی زیارت کے لئے جائے گا متوقع نے اسی وزیر کو بلائے جس نے مشورہ دیا تھا اس نے کہاں تیرے مشورے کو مکاں لے کے جاؤں گا سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی ہے اس رکھاں ٹھیک ہے قیمت بڑھا دیتے ہیں اگلا حکم آگیا بیس ہزار دینار دو گئے وہی بوڑی عورت پلٹ کے دوبارہ واپس آگے اس نے کہاں میں نے سنا ہے زیارت اور سستی ہو گئی ہے متوقع نے کہاں کیا کر رہی ہے تو دس ہزار دینار کیا تُو گئی سستی بیس ہزار زیادہ ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے اس نے پلو سے کھولے اس نے کہاں میں نے کون سا خود دینے ہیں حسین دیتا ہے اب جاؤں گھر کی طرف گئے متوقع نے سپوائیوں سے کہاں نہیں ایسے نہیں ہوگا قیمت سے پیسے سے حسین والے نے روٹے گئے انہیں کسی اور طریقے سے دو اعلان ہو گیا کربلا کی زیارت میں پیسوں کے ٹیکسٹ ختم ہاتھ کٹوایا جائے گا اب جملہ سننا جتنے سیاہ لباس میں بیٹھے ہو عشقہ سجن کرنا بڑی عورت رضا بھائی دوبارہ دربار میں واپس آئی ہے وہ ایک ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھا ہوا ہے آگے کہتی متوقع مجھے پہتا چلا ہے کہ زیارت بالکل ہی مفت کر دیا تُو نے اب تُو پیسے نہیں لے رہا متوقع لے کے کہتا زیفہ ہاتھ لے رہا ہوں کہتی ہاتھ ہی لے کے آئی ہوں اسے کہ پھر سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے اسے کہ اب یہ حسین کا ہوگیا ہے اب اسے میں نیچے تو نہیں ڈک سکتی اب یہ میرا تو نہیں ہے اب تو یہ حسین کا ہے اسے اونچی جگہ پہ رکھو گی اعلان ہو یا دو بازو پہ تو آنے پڑھیں گے زیفہ دونوں ہاں سر پہ رکھیں گے متوقع لے کہا نہیں ایسے نہیں اسی زیفہ کے عشق کا امدھیان لے دیں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے طاقت کونسی ہے اسے کہا دو ہاتھ لوں گا دونوں پاؤں کٹوں گا پھر تجھے کربلا بھیجوں گا اسے کہا ہاتھ بھی کٹ دے پاؤں بھی کٹ دے متوقع لے کہاو زیفہ بڑی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے حسین کی قبر کی زیارت کے لئے پاؤں کٹ گئی چاہیں گے کیسے اسے کہا جس نے بھلایا ہے وہ خود لینے کے لئے تمہیں نے پاؤں کٹ جس نے مجھے بھلایا وہ خود لینے کے لئے ہاتھ اور پاؤں کٹ کے مطمقل نے دربار کے باہر یوں گتری بنا کے پھینکا ہوں مطمقل کے سپاہی دوڑے ہوا ہیں اس جگہ بھی تمہیں پھینکا نہیں تھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے اس نے گرتی ہوئی ضعیفہ کو ہاتھوں پہ اٹھا ہے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کے گھوڑے کو دھنایا ہے ہم نے پیچھے دیوازے کہا بڑی ہو یہ کون ہے دیکھیں میں نے کہا نہیں تھا میں لاوارس نہیں ہوں تمہارے جسموں پہ نہیں سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے سیاہ ہو گئے چہرے یزید والوں کے اور حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں حرم کا کربو بنا سے مقابلہ کیسا ہرے وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں بس حسین کے ساتھ مخلص رہنا آبادشاہ حسین پہلی محرم سے لے کے آج کی رات تک جتنے آتے رہے ہو محمد کی بیٹیاں تمہارا آنا کبھنے کریں رسول کی بیٹیاں تمہارا بیٹھنا کبھنے کریں جتنی میری بہنیں بیٹیاں مائیں جتنے قدم چل کے آتی رہی ہیں اس بلسکے کی وارث بھی بھی تمہیں یہاں سے خالی نہ بھیجے زمانہ چھوڑ کے آتے رہے ہو صرف حسین کو رونے کے لئے اور آج میں بڑی تکلیف سے کہنے لگا ہوں کہ آج آخری رات ہے حسین آج رات زینب کا ہر رشتہ موجود ہے مسلح سے سر اٹھاتی علی کی بیٹی کہیں اکبر کھڑا ہے کہیں عباس کھڑا ہے کہیں کاسم کھڑا ہے بسم اللہ بات سے حسین پرشنہ قبول کرے کل والی زینب کبھی دائیں دیکھیں کربائیں دیکھیں آج بڑے مان ہے علی کی بیٹی آج رات گریہ میں گزارنا شبہ داری کرنا رات جارنا نید آئے بھی اپنے آپ کو زبردستی جگانا جگانے کے لئے ذہن میں ایک ہی بات سوچنا کہ آج تو زینب نہیں سنا پھر میں نے صرف تمہیں تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو چاہیے تھا اور میں نے جملہ کہہ دیا ورنہ سنی بھائی جملہ کہنے کا اب یہ بندہ تھا آج کے بعد زینب سوئی نہیں یہ جملہ بندہ تھا اکرار میں نے صرف اس مجمع سے ڈرتے ہوئے جملہ کہا ہے چھجا بھائی کہ صرف آج کی رات نہیں آج کے بعد پھر زینب سوئی نہیں مسلسل جاگی ہے علی کی بیٹی کتنا جاگی ہے میں صدا سے معافی مانگوں گا میں غیر سید ہوں مجھے جملہ معاف کر دینا اتنا جگایا ہے امت نے علی کی بیٹی کو اتنا جگایا ہے امت نے علی کی بیٹی کو جب قیدنی بھاگے واپس مدینہ آئی ہے قبر رسول کو زینب نے ہاتھوں سے تلاش کیا ہے قبر رسول کو ہاتھوں سے تلاش کر کے رو کے کہتے ہیں نانا نانا مجھے معاف کر دینا نانا میں تیری قبر کو دیکھ نہیں پائی تھی نانا مجھے معاف کر دینا تیری امت نے مجھے اتنا جگایا ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئے نانا میں تیری زینب کو نظر نہیں آتا مجھے یہاں پہ جملہ یاد آگیا اور یہ گینن میں اب ہی پڑھوں گا اور اس مجلس میں شریع کے مجلس ہے کبلہ مبلغ اعظم کے نواز سے شجا بھائی بادشاہ حسین مبلغ اعظم کے درجات بلند کرے اللہ اس جملے کا صحاب قبلہ کی روح کو پہنچا ہے اللہ اس خاندان کو صدموں سے محفوظ رکھے مجلس پڑھ رہے تھے کبلہ مبلغ اعظم مجلس پڑھ دے ہوئے کبلہ مبلغ اعظم نے مفصائب میں ایک جملہ کہا فرمایا مہاں بھی دربار میں گئی مہاں سحابی کے دربار میں گئی مہاں چند گھنٹے گھڑی رہی بیٹی کئی گھنٹے گھڑی رہی مہاں چادر پہن کے گئی تھی بیٹی NPVair چادر کے گئی تھی مہاں کھلے ہاتھوں سے گئی تھی دیٹی پتے ہاتھوں سے گئی تھی ماں بیٹے ساتھ لے کے گئی تھی دیٹی بہنے ساتھ لے کے گئی تھی یہ جملہ پڑھتے جا رہے تھے مجمہ روتا جا رہا تھا مبلغی آسا پڑھتے جا رہے تھے مجمہ روتا جا رہا تھا آخر میں آگے کیولا اسماعیل صاحب رو کے کہنے لگے ذینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا ہے تین بار یہ جملہ کہے صنی بھائی کیولا نے میمبر چھوڑا ایک سید آدھا سامنے سے چیختا ہوا ہے وہ تک کہا مولوی زمائن تیری ذمہ دار سخصیت ہے تمہاری زمان سے جملہ غلط نکل گیا ہے کہیں لوگ غلط نہ سمد رہے جا کے پھر مائی پہ جا کے کہ زہرہ تیرا مقدر اچھا ہے زینب شرابی کے دربار میں ہے زینب پتے ہاتھوں سے ہے زینب کی ہاتھوں میں رسیہ ہے کبلا مولوی عظم نے گلے میں باہر ڈالی تو میں تیری ذات کیا ہے کہہ لگا سید ہو کبلا نے کہا میں تمہارے خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا میں غیر سید ہو میں تیرے کان میں کہتا ہو تو جا کے مائی میں بجمے کو سرانے اس سید نے کان میں باہر سنی وہ زمین پہ گل گیا اور پھر مولوی اسمائیل لے میرے کان میں کہا ہے دیشت زہرہ کھلے ہاتھوں سے کھڑی شہد پتے ہاتھوں سے لیکن زینب کو کسی نے چھوٹا نہیں کہا ہاں کسی میں محمد کی بوتی کی باپے کے دروار میں امتی کہتے رہے شہدہ کے مسئل سے بھول گا آج رہا کمر اللہ آج رہا کمر آج ہے حسین کے باب الحوائز بیٹے کا میں جھولا کہوں یا جناب کا کہوں ساگرین بیٹے ہوئے ہیں منگ بل گزار بیٹے ہوئے ہیں شاہد بیٹے ہوئے ہیں درے نجف تھا ابھی یا کوت بنے گا جسے جھولنے میں جھولنا تھا وہی تابوت بنے گا جتنی بے اولاد میری بہنیں بیٹھیں ہوں جو جو بے اولاد جہاں جہاں بیٹھا ہے بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ میں مولا حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حسیت سے کہوں گا میری حسیت کوئی نہیں لیکن مجھے اسگر کی ماں کے اس دیئے ہوئے اعتماد پر بڑا بھرم ہے جھولی پھیلا کے بیٹھنا جس کی اولاد کی غائص ہے اور جتنی دیر تک میں اسگر کی شہادت پڑھوں یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر میری کسی بہن کی گود میں بچہ ہو تو میں پی پی کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا لال زمین پر لٹا دینا ایسے نہ ہو تو اسگر سنتی ہوئی بیٹے کا چہرہ چھوڑے تیرے پہنوں میں روان رکھی ہو وہ چیخ مار کے کہ تُو نے دیکھا جو نہیں تھا میرا اسگر کی طناب ادھر حسین نے غربت کا استغلہ سبلاند کیا حوصلے کے ساتھ میرا جوان حوصلے کے ساتھ آج آخری رات ہے شہیدوں کی کوشش کرنا مجھے اس مجاہد کی شہادت پڑھنے دیں یہ کربلا کا سب سے بڑا مجاہد سب سے بہادر تھا اس لیے سب کے بعد آیا جس بندے نے ہائی نہیں کہا اس نے کہہ دیا کہ یہ صرف عشق تھا اس نے عشق میں کہہ دیا چھ مہینے کا بچہ اب بات سے زیادہ بہادر کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو سمجھا تھا شاید تم رو لوگے اور مجھے اگلا جملہ نہیں پڑھنے بڑھائے گا اب اپنے جگر پہ ہاتھ رکھنا میں تو میں بتاؤں کہ اسگر کتنا بہادر تھا اکبر کو نیزہ لگا ہے عباس کو گرد لگا ہے کاسم کی لاس میں ٹکڑے ہوئے ہیں آنو محمد کو تلواروں سے سخمی کیا گیا ہے مہد رباب کا چاند تھا جو تیر سے بھی شہید ہوا ہے جو نیزر سے بھی شہید ہوا ہے جو خنجر سے بھی شہید ہوا ہے ان تکر لگا کا چاند ایک بار نہیں آنا انہوں نے کرنا لانے تین بار ہوسنے کے ساتھ ہوسنے کے ساتھ ہوسنے کے ساتھ تین بار یوں ٹیلے پہ بیٹھ کے یا ظہرہ اگرکنے حسین نے غربت کا اس سرغان سابلہ میں کیا بی بی فضہ کی عواز ہے مولا زی اممہ آلیہ قیمے میں بلا رہی ہے اب جیسے حسین گئے آخری عباس مارے جا چکے ہیں اکبر جا چکا ہے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے حسین کی کمر میں طاقت نہیں ہے جو کتاب میں جملہ لکھ ہے لوگ برداس نہیں کر رہے ہیں کل بھی میں نے پڑھا عباس اور بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا سرٹ کیوں پڑھ دیا تھا مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ابھی جو کتابوں میں لکھ ہے وہ تو پڑھا ہی نہیں گیا ابھی تو تمہیں سنائے ہی نہیں گئے کہ انہوں نے کربلا میں کتنا ہو جا رہا تھا حسین کو کتنا انہوں نے ہو جا رہا تھا کربلا میں زہرہ کے غریب نیٹے کو اب جب حسین گئے ہیں بہن کے دروازے پہ جو کتابوں میں نقصہ لکھا وہ نہ پڑھوں گا تم مر جاؤ گے حسین کی حالت کیا ہے حسین کے سر پہ زخم ہے حسین کے چہرے پہ زخم ہے حسین کے کڑتے میں کہیں اکبر کا خون ہے کہیں کارزم کا خون ہے حسین نے کہیں عباس کا لہو لگایا ہوا ہے حسین لینب کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے بیوی روک کہتی حسین یہ اکبر خیمے کی اندر آ حسین کی آواز ہے حسین اب ہی سحالت میں اگر آیا یا میری بہریں مر جائیں گی یا میری بیٹیاں مر جائیں گی حسین مجھے خیمے میں نہ بلا بیوی روک کہتی میری مجبوری میں باہر آنی سکتی حسین اکبر خیمے میں آ حسین خیمے میں آئے حسین منظر دیکھا حسین روک کہا حالیہ مجھے کیوں بلایا ہے فرمایا اسگر کی ماں میرے خیمے میں آئی ہے جب یہ خیمے میں آئی ہے حسین اس کے پاس اسگر سینے سے لگایا تھا سکینہ کا اس نے ہاتھ بکڑا تھا اس نے مجھلے میں مجھے مٹھایا اسگر میری گول میں لٹھایا سکینہ میرے پہلوں میں مٹھا کے رو گری چال فیزا کنیزوں کے خیمے میں چلائے اور میرے سیدوں سے دو رشتے تھے حسین رباب پوچھ رہی ہے کہ کیا میرے اسگر کی قربانی منظور نہیں حسین روئے فرمایا قربان کرنا تھا تو مدینہ سے لائے تھا اٹھارہ دن کا چاند لے کے کون ماں گھر سے نکالا کیا ہم اس اہم رو کے دوار کروں کہ میرا اللہ کسی ماں کا گود میں بچا نا ماں کو جوانوں کی موت ہول جاتی ہے جن ماں کے لئے شاہد دن پہلوں میں لام سویا ہونا کتنا کتنا عرصہ بخلاق میں بستر پہ ہاتھ مارتی ہے روگ ہی گئتی ہے بھی تو میرا لالی حضور ہے ہوتا تھا عورتیں اس کے ہار مگڑتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے یقین نہیں آتا میں بستر پہ ہاتھ مارتی ہوں لکھ میرے سر پہ قرار شام کے زندان میں رباب کبھی تائر ہاتھ مارتی کبھی تائر ہاتھ مارتی روگ کہتی ہے علی کی ویدی عورتیں میرا سکر تو چھتے گئے میرے حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ہاتھ بگنا اس زمان کے جتنے سید میں بھی حوصلے سے ابھی تو میں مصور کی شہادت شروع کرنے رکھا باری میری بنت ہے تمہیں زہرہ کا باس روکنا نہ مجھے تینوں شہادتیں پڑھنے دینا مجھے پڑھنے دینا عمت نے حسین کے ساتھ کیا کیا جتنے عددار بیٹھوں بی بی کی آوازیں صحیح میں جب اشارہ کرو جب جھول آئے فرمایا حسین میری عسگر کے قربانی قبول نہیں فرمایا نارو باب عسگر تیار کر ماں نے آنسوں سے عسگر کا چہرہ دھویا عسگر کا ساتھ جانا ہے عسگر کے قربلہ کی خار لگائیں لگا گیا دیا اسگر میری مجبوری ہے مائیں اچھے لباس پہنا کے میدان میں بھیجتی ہیں اسگر میں تیرا لباس اس لیے کربلا کی خاک سے خاکی کر رہی ہوں حسین کے کرتے پر لہو لگا ہوا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا صاف لباس پہن کے آگے حسین کے ہاتھوں کو یوں لال تیار کر کے دیا ہاتھوں پہ حسین کی اسگر آیا اسگر کی ماں حسین بادشاہ کے قدموں بیٹھی رو کے قدی دے دیا واپس نہیں ماموں کو ایک منت کا نیز کر سکتی ہے حسین نے کہاں کیوں بلا تشمیخ کیوں ہاں تو پہلی اسگر نے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے اسگر کی ماں رو کے دی صرف ایک منت ہے ایسے نہ اٹھائیے ایسے اٹھائیے مہرباب باہر گرمی ہے میں سکت گرمی کی وجہ سے اسگر اب آ کے نیجے چھپا کے لینا چاہتا ہوں رو کے کہتی کچھ نہیں کہتی گرمی اسے یوکانے سے لگائیے جب تک میدان میں جائیں گے میں خیمے کا پردہ کھانکے اپنی اسگر کا آخری بار چہرہ دیکھو تو میں نے تجیب بھر کے دیکھا بھی نہیں سکینہ بابے گزاؤ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے چار سال کی سیدہ دیلے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں اسکر کو سکینہ پانی پھلانے بلا تشمیخ حسین علیہ السکر ہاتھوں پہ پایا نو لاکھ کے سامنے جا کر غریب کھڑا ہوا آواز دیکھتا بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے یہ چھے ماہ کا قرآن ہے بہت دریاز سے دو انگلیاں پانی چاہیے کمینوں کی آوازیں پینا خود بہانہ لال کا یہ مانگیں ہم دیں گے حسین نے یوں اسکر کا چہرہ دیکھا حسین کی غربت میں آواز آئی اسکر عیسیٰ مریم کے لیے بولا تھا تو فقر عیسیٰ ہے اسکر میری صداقت کا گواہ بن اسکر بابے کی سچائی کے لیے بول یہ کہنے کے بعد حسین کی آنسو اسکر کے چہرے پیائے بے زبانی میں اسکر نے بابے کا چہرہ دیکھا بابا رویا کیوں ہے فرمایا تو بول لے پانی مانگ لے لیکن مجھے پتا ہے میری ماں نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا میری بابے نے منبر مانگا انہوں نے نہیں دیا حسن نے قبر کی جگہ مانگی انہوں نے نہیں دی آج تک امہ سے جو ہم نے مانگا انہوں نے نہیں دیا اسکر تو بھی مانگ لے یوں حسین کربل کی ریت پر اسکر لچایا ہے مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں ستر سے زیادہ مقتل کی کتابوں میں ایک ہی جو نہ لکھا ہوا ہے اسکر کی موشن ال اچان میں پیاسا بے شک قتل کرنے حسین کو آئے تھے انہوں نے اپنے چہرے عباؤں کے پیچھے چھپا لیے انہوں نے رہو کہ کہا ہماری بن سال تو نے کہا تک جمانوں کے ساتھ لڑنا ہے وہ چھے مہینے کے بسے کا کیا قصر ہے تو ہماری بن سال نے فوج میں بغاوت بھیل دی دیکھی یہ وہاں پہ گیا جہا ہے ایک کمینہ اپنے تیروں کو تیز کر رہا تھا یہ قریب جگرہ حرمل دوسرے بڑا تیر انداز کوئی نہیں ہے اگر حسین کا بیٹا بولتا رہا میری فوج میں بغاوت بھیل جائے گی ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گے جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر اس کمینے کو جلدی تھی اس نے وہ تیر اٹھایا جو چھا کے میں بھاگتے کھولے کو آنا جاتا تھا اس نے تیر اٹھا کے کلام میں ڈالا اس کا ہاتھ کا پا تیر گیرا اس نے پھر اٹھایا تیر پھر گیرا اس نے پھر اٹھایا تیر پھر گیرا اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے اللہ جانے اس بچے کی بہر ہے سر پہ قرآن رکھے کہہ رہی ہے نامار میرا تیر دن کا پیاسا نامار میرا چھے ماں کا سگیر حسنا 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 رو رو کے کہہ رہی ہے نامار اور میرا چھے ماں کا شہدادہ تیاری کرنا آدم کی دن کی آنکھیں ابھی خوش گئے بلا تشمیح حسین کے ہاتھوں میں یوں مسکر ایک لمحے کے لئے حسین کے باس ایک لمحے کے لئے دیکھنا دیکھنا پھر رونا بلا تشمیح یوں مسکر سامنے سے حربہ لے لشانہ نہیں حسین نے ظالم کو دیکھا حضر کو دیکھا مجھے بادشاہ حسین کے آب کی سجدے کی پس میں نے خود کربلا میں بیٹھ کے ایک آل میں دین سے لیے ازگر کی شہادر سنی تھی انہوں نے ایک جملہ پڑھا تھا اس کے بعد امام حسین کے حرم میں ایسے تھا جیسے قیامت آگئی ہے انہوں نے جملہ پڑھا انہوں نے کہا ان ظالموں نے ازگر کو اس وقت تیر مارا جب حسین آزگر کا مو چھوڑا انہوں نے اس وقت تیر مارا جب حسین کے خود آزگر کے آب پڑھا تھے رنگ کے رات پھے باز سگر پڑھا تھے باز سگر پڑھا تھے انہوں نے تیر چھوڑا انہوں نے سے رباب خیمے کے دھرپے آگئی رباب کی آواز ہے اسگر غازی کو لننا آتا تھا اب باز کو چند کے طریقے آتے تھے اسگر تُو پہلی باب میں دار میں گیا ہے اسگر تیرے بابے کو تیر نہ لگے بی بی رباب کی آواز ہے اسگر ہونچا ہو تیر ہونچا رہا ہے اسگر دائیں جاں تیر دائیں آ رہا ہے اسگر تابے کو تیر نہ لگے اتن اسگر کی کردر پہ تیر لگے شہر کی کلائی پہ لگا اسگر کی عواضی امام آف کر دے میری کردر چھوڑی تھی شالب کا تیر حصوی تھا آسنا 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 امام مجھے معاف کر دے امام مجھے معاف کر دے میری کردن چھوڑی تھی ظالم کا تیر گزنی تھا میں رک رکے پڑھنا ہوں تاکہ پہ تیزنی شہادہ تک جار سکتوں بلا تشبیح اسگر کی گردن سے تیر نکل کے حسین کی کلائی سے پار ہو رہا ہے حسین نے بیٹے کے اوپر اپنی آبا دی ایک تیر نے باپ کی کلائی بیٹے کا بازو بیٹے کی کلائی سی دی یوں رکھ کے سینے سے کہا اسگر اسگر ماں مر جائے گی اسگر بہن مر جائے گی اسگر مجھے تیر نکالے دے اسگر میں تیر نکلوں اب کوئی سید بیٹھے جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے چملہ ماف کرے گا جو میری ماں اوناد باری بیٹھی وہ چملہ ماف کرے گی حسین کی آواز ہے اسگر اجازت ہے میں تیر کھلے سے تیر کھنچوں اسگر نے آنکھیں کھولی آواز ہے باپا تُو نے اکبر کے جگر سے نیزہ نکالا ہے تُو نے غازی کی آنکھ سے تیر نکالا ہے باپا ایسے نہیں پہلے تاتا ابراہی بلا تاتا اسمائل بلا مدینے سے نانا بلا نجم سے بابا بلا بلیے سے ماں بلا آواز ہے ہی سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں اسگر کی آواز ہے ہی بابا ہوسرے سے تیر نکالا اب کوئی بندہ مرنا چاہے مجھے چملہ ماف کرنا حسین نے اسگر کھڑبر کی ریت پر اٹھایا حسین نے کھچڑا کھڑبر کی ریت پر اٹھا حسین نے تیر کی ریت پر ہاں ڈالا یا توہ ہاتھ اسگر کی کمر پر آئے حسین نے کھڑی کی را اس等一下 حسین был plural مجھے اٹھا pişاییとی امجھے اٹھا چلا ہیں جی مشکل کھڑی اور یا اٹھای تیر Bathe توہ ہی جنہ دuries هاتھ اٹھا پڑی کوئی بایابKing اٹھا کھڑی کی mount مہرٹ گا چسیٹر مہرٹ مہرٹ مڈlers آدھれない مہرٹ کھڑی مہرٹ حسین آہستہ حسین آہستہ حسین آہستہ ادھر اصغر کی گردن سے تیر نکلا ابراہیم کی آوازہ اچھال اسماعیل واپس جنے گی اور ہے ہم اور ہیں کربلا کا ڈینہ نبیوں سے خالی ہوا حسین خیمے کے پیچھے گئے حسین کا اصغر ایسے نہیں گئے کہ جاؤں گا اصغر تیری کٹی ہوئی گردن ماں نے دیکھی ماں مر جائے گی حسین نے تنوار سے قبر کھو دی حسین نے اصغر کے کرتے کا کفن بنایا ان بہن بھائی کا مقدر بڑا عجیب ہے شاہ میں بہن بھی کرتے سے دفن ہوئی ہے کربلا کے بھائی بھی کرتے میں دفن ہوئے ہیں حسین نے تنوار سے کبر کھو دی اور جس کی چھوٹی اولاد ہے اب تو وہ بندہ روے گا نا حسین نے اصغر کربلا کی ریت میں لٹھایا گرم ریت تھی اصغر کا چہرہ درم تھا حسین نے پاؤں تک ریت ڈالی حسین کا مو سامنے حسین نے کھٹنوں تک ریت ڈالی حسین کا مو سامنے حسین نے سینے تک ریت ڈالی حسین کا مو سامنے ادھر سگر کا چہرہ نظر آیا حسین نے حسین نے ریت ڈالی شروع کی یا کربلا میں پکیے والی زہرہ کی آواز آئی اور پاپ بیٹوں کی کبریں نہیں مراتے حسنہ 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 رونا ہے آل رات رات ہی رونے کی ہے جو آت نہیں رویا پھر وہ کب روئے گا جسے پتہ ہے کہ آج زینگم آخری رات کربل میں گواہ رہی ہے کل غریب ہو جائے گی علی کی امیر بیٹیاں حسنے سے شہادت تمہیں سنی میں نے رک رک کے حسنے سے پڑھی صرف زیادہ سے زیادہ تین یا چار منٹ اور پڑھوں گا اور یہ منت کروں گا یہ بدے ہاتھ ہیں یہ میرے بدے ہاتھ ہیں سانس لے لو رک لو حد سو خوش کرو اگلا کسے سے دے دینا جیسے اسگر کی ماں چاپی گئے اسگر دفن ہو گئے حسین گھوڑے سے اُتر گئے خیموں کو آگ لگ گئی ظالموں نے سر گلنے شروع کیے میں کچھ بھی نہیں پڑھا میں نے پڑھا ہی نہیں میں نے نہیں پڑھا حسین کی عصب کی عصب تمہارے ڈر سے میں نے نہیں پڑھا میں نے چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ جیسے چھوڑے میں میں چاہتا ہوں اسی میں ماتم کر لو میں نے چھوڑا ہے مجبور نہ کرنا بادشاہ حسین کا واسطہ زاکرانہ مولا حسین کے زاکرانہ مولا حسین کے بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ کوئی زیادہ بیٹھا ہے مجھے یوں میں ہاتھ مانتے کہہ رہا ہوں مجھے صرف اتنی اجازت دے 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 نا نیزے پہ سر سوال کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے سر اٹھا کے نیزے کی نوپ پہ رکھنا ہوتا ہے یہ اسم قرآن ہے یہ میرے سر ہے میں غلط پڑھوں نبی مجھے معاف نہ کرے علی اپنی عمد میں سے نہ اٹھائے حسین اپنی عزت داروں میں سے نہ اٹھائے انہوں نے کربلا میں سر نیزوں پہ نہیں رکھے انہوں نے نیزے سر پہ رہے ہیں انہوں نے نیزے سروں میں مہارے ہیں یہ نیزے پہ رہے ہیں جس کا سر اٹھا تھا وہ مہار ریت میں گرزاتی تھی جس کا اللہ یکتا تھا وہ مہار سنگزاتی دو منٹ اور پڑھوں گا ڈیڑی یا دو منٹ اور پڑھوں گا سر میزوں میں سہار ہو گئے کمینوں نے سروں کی جنتی شروع کی عمر ابن سادھ کی آواز ہے انہوں نے بہتر تھے سر اکتر ہے ایک سر کم ہے ایک ایک سر پہ حکومتیں ملنی ہیں ایک ایک سر پہ دینار ملنی ہیں ایک بھی سر کربلا چھوڑ گئے نہیں جانا مجھے وہی سر چاہیے جتنے مارے ہیں ایک کمینہ گیدن میں دیکھ رہا تھا حسین خیمی کے پیچھے جا کے رید کے ٹیلے پہ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا عمر ابن سادھ نے ستر حرامی اس کے ساتھ بھیجے کہہ لگا اس کے ساتھ جاؤ جگہ کی نشان دہی کر کے آو انہوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ اتنی جگہ کی نشان دہی کی یہ قرآن میرے سامنے ہے اس نے تین سو بندہ نیزہ بردار بھیجا اس نے کہا زمین پہ نیزہ بہت شکر کرو مجھے حسین کے بیٹے کا سرزہ یہ ادھر یہ نیزہ زمین پہ مار رہے تھے بردارس کر لینا تمہیں غازی کا غازتہ بردارس کر لینا جو ماں بھی بیٹھا بردارس کر لینا یہ نیزہ زمین پہ مار رہے تھے سکینہ کبھی غازی کی لاز کو دیکھتی کبھی اکبر کی لاز کو دیکھتی روگ گدی چاچا غازی میرا سکر بچالے اکبر میرا سکر بچالے بابا بلیر میرا سکر بچالے رباب تب رہی تھی زینب کو چودر بھول چکی تھی یا ایک کمیبے میں نیزہ مارا نیزہ باہر نہیں آیا ازگر گنشان کو منایا آبی کوئی تتہ پت پھرے تو باتیں نہیں کرے گا یہ تیویرہ سے نیزہ اٹھایا یہ بازہ آیا جا پہ پیپلیاں بیٹھ ہی تھی یہ دیکھنے اس بچے کی ماں کون ہے بابا بچ کے دھڑی ہوئے قرآن میرا سکر بے اس نے بابا کے سامدے اس نے جیب سے پچھنی کون اس نے اس گھر کی جدر کا پی بابا کے لازے بابا 本当 needy وا Linda آپ 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 unintention موسیقی